یا الہی انت ربی ذن جلالی والاکرامی یا الہی فاف انہی وادنی وانا ترکنی اللہ تعالیٰ کا ہم پر حیثان عظیم ہے کہ ہم اس فانی زندگی میں ایک بار پھر رحمتوں اور برکتوں والے ماہ رمضان المبارک کا استقبال کرنے کا شرط حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی ہم متوفیق الہی سے اس ماہ مقدس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ذریعے اپنے رب کو رازی کر کے دنیا و آخرت میں اپنے لئے عجر و ثواب کا سامان پیدا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے خوب اپنے دامنوں کو بھریں گے اور دین و دنیا میں بہترین ہنام کے حق دار ٹھہریں گے گزشتہ سالوں کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے ذمہ داران و کارکنان اپنے سرپرست عالی مفتی عبدالوحاب صاحب کی زیر نگرانی اپنی بہترین خزمات پورے خلوص کے ساتھ سرانجام دینے کے لئے پرازم ہیں اور انشاءاللہ آپ کے اتیاز سے مننے والی امداد کو بروقت مستحقین میں تقسیم کرنے کا عظم رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے منتخب بندوں کے ذریعے اپنے احکامات و انعامات اپنی مخلوق میں تقسیم کرتا ہے اور اس کے منتخب بندے اس کی مرضی کے این مطابق اس کے حکم کی تکمیل کر کے خلق خدا کے لئے دنیا و آخرت میں کامیابیوں کا احتمام کرتے ہیں امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے سرپرستیالہ مفتی عبدالوحاب صاحب کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے انہی بندوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے مفتی صاحب کو علم و آگہی کی دولت کے ساتھ ساتھ پر آسائی زندگی کی نعمت سے بھی کلی طور پر نوازا ہے لیکن اس سب کے ساتھ ہی آپ کو ایک پرسوز دل بھی عطا فرمایا ہے اور اسی پرسوزی کی وجہ سے وطن عزیز پاکستان سے ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود آپ ہما وقت یہاں کے غریب اور مسکین لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے مصروف عمل رہتے ہیں آپ کا یہ عمل ہی آپ کے انتخاب کا عملی ثبوت ہے گزشتہ سال اس ماہ مقدس میں مفتی صاحب کی اپیر پر مخیر حضرات کی جانب سے دی جانے والی امداد کے ذریعے امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے کارکنان نے مفتی صاحب کی زیر نگرانی شب و روز انتھک محنت کے ذریعے رمضان مبارک کے آغاز سے پہلے ہی کراچی کی تین نواہی بستیوں جمہوریہ کالونی برمی کالونی اور رینوے کالونی کے مستحق خاندانوں میں راشن پیک کی تقسیم کے عمل کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اندرن سندھ کے دور افتادہ علاقوں گھوٹکی اور ناروں میں بھی بہت بڑے پیمانے پر راشن پیک کی تقسیم کے عمل کو کچھ اسنوبی کے ساتھ مکمل کرنے کا کارنامہ سر انجام دے کر اتیات و امداد دینے والوں کی خواہش کی تکمیل کو یقینی بنایا تھا اور انشاءاللہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا راشن پیک کی وسیع پیمانے پر تقسیم کے ساتھ ساتھ گوشتہ سال مخیر حضرات کی جانب سے افتاد کے لیے دی جانے والی امدادی رکوم کے ذریعے بڑے پیمانے پر مدارس اور کراچی شہر کی اہم شارعوں پر افتاد پیک کی تقسیم بھی عمل میں لائے گئی تھی جس سے بے شمار روزداروں نے استفادہ حاصل کیا تھا اور انشاءاللہ اس سال بھی بڑے پیمانے پر افتاد پیک کی تقسیم کا احتمام کیا جائے گا لہٰذا ایک بار پھر مخیر حضرات سے پر زور اپیر کی جاتی ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر اپنا تعاون پیش کریں اور جلد از جلد اپنی زکاة اور اتیار امہ چیریٹی انٹرنیشنل کے سپرد کریں تاکہ گزشتہ سالوں کی طرح اس ماہ مقدس کے آغاز سے پہلے ہی راشن پیک کی تقسیم کے عمل کو مکمل کیا جا سکے اور وہ سیکلوں غریب اور نادار خاندان جو آپ کی امداد کے مستحق ہیں ان تک آپ کی امداد پہنچائی جا سکے اور ان غریب خاندانوں کے بچے بزرگ مرد و خواتین بھی اس ماہ مقدس میں اپنے لیے ہماری اور آپ کی طرح سہار و افطار کا احتمام کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی دیوئی نعمتوں سے یہ مستحقین بھی استفادہ کر سکیں اور آپ کی یہ نیکی دنیا و آخرت میں آپ کے لیے بہترین عجر و ثواب کا ذریعہ بن سکے اور آپ اپنے اس عمل سے اس ماہ مقدس میں خوب خوب اپنے رب کو رازی کر سکیں آپ پچاس پونڈ کی امدادی رقم سے ایک خاندان کے لیے راشن پیک کا احتمام کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ چار پونڈ یومیا کے ذریعے ایک روزے دار کے لیے افطار پیک کا احتمام کر سکتے ہیں وہ مچاریٹی انٹرنیشنل آپ کی زکاة اور اتیاد کی منتظر ہے مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجے ہماری ویب سائٹ یا ہم سے رابطہ کیجے ہماری ڈونیشن ہات لائن 02089038944 پر